ہلو فرینڈز ماباپ کے سامنے اکثر یہ پرابلم آتی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو ویکس نیم کیسے یاد کر رہے ہیں ان کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک یہی ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو ویکس نیم کیسے یاد کروایا جائے کیونکہ ویک نیم سیون ہوتے ہیں اور بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں ویک نیم یاد کرنے میں تو اس کا کچھ سولیشن میرے پاس ہے تو اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی ویکس نیم یاد کرانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو کم سے کم جب آپ کو ویکس نیم یاد کرانے ہیں تو کم سے کم اپنے بچے کو 5 سے 6 بار ویکس نیم آپ پڑھوائیے S, U, N, D, A, Y, Sunday M, O, N, D, A, Y, Monday اس ٹائپ سے آپ 5 بار بچے کو رिکاول کروائیں دیکھ دیکھ کے رِکاول کروائیں آپ پیچھے پیچھے بولیے بچہ آگے آگے بولے گا S, U, N, D, A, Y, Sunday تو اس ٹائپ سے آپ بچوں کو بولیے بچوں کو کہیے کہ وہ بچہ خود یاد کرے گا اسے دیکھے گا اسے بولے گا کئی بار پڑھے گا بچہ جب بچہ پڑھ لے گا تو اسے دھیرے دھیرے آٹومیٹکلی اس کے مائنڈ میں یہ چیز فکس ہونے لگے گی پھر تھوڑی دیر بعد گیپ دے کر یعنی آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹا گیپ دینے کے بعد ہم بچے سے دوبارہ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا تھا ہوسکتا ہے بچے کے مائنڈ میں کچھ بیٹھ گیا ہو سنڈے یا مرنڈے کچھ بیٹھ گیا ہو تو آپ اسی کا سہارا لے کے ارمان لیجئے آپ کے بچے کے مائنڈ میں بیٹھ گیا سنڈے تو آپ سنڈے کا سہارا لیجئے تو سنڈے کے بعد کیا آتا ہے M ON DSo Monday اس ٹائپ سے آپ بچے کو بتا سکتی ہیں بار 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 پوچھ سکتی ہیں even جب آپ رسوئے میں بھی کام کر رہی ہے یا آپ کہیں آپ کچھ ورک میں لگی ہوئی ہیں کچھ کپڑے دھو رہی ہیں کسی بھی کام میں لگی ہوئی ہیں آپ کو بچہ کھیل رہا ہے تو اس سمیں آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں آپ بچے سے بیچ بیچ میں یہ پوچھ سکتے ہیں s und a y sunday کے بعد کیا آتا ہے پھر آپ یہ پوچھ سکتے ہیں منڈے کی سپیلنگ بتائیے ٹیوزڈے کی سپیلنگ بتائیے آپ کام کرتے کرتے بھی بچے سے پوچھ سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو proper بچے کو لے کر بیٹھنا ہے تب ہی بچے یاد کرے گا یہ یاد کرنے کا بلکل بھی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ proper لے کر رہی بیٹھیں آپ بچے کو کام کرتے کرتے بچہ کھیل رہا ہے اس سمعہ آپ پوچھ سکتی ہیں بیچ بیچ میں جب بھی آپ کو time ہے تب آپ بچے سے پوچھ سکتی ہیں تو اس سے بچے کو بہت اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے پھر آپ next day ایسا کر سکتی ہیں پھر آپ اس کے سامنے یہ دیجئے اور پڑھنے کو دیجئے کہ بچہ اسے پھر سے پڑے پھر پڑھنے کے بعد پھر آپ بینا دیکھیں بچے سے پوچھئے کہ بچے نے کیا پڑا ہے آپ پھر سے اسے پوچھئے پھر اس ٹائپ سے آپ تھوڑ تھوڑ دیر میں اگر آپ بچے سے پوچھیں گے تو بچے کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا میرا ایک ٹپس یہ ہے کہ آپ ایسے فلپس تیار کر لیجئے بچے کے لیے جب آپ ایسے فلپس بچے کے لیے تیار کریں گے تو بچہ اس میں مائنڈ لگائے گا کہ اس کے بعد کیا آئے گا بچہ اپنے مائنڈ میں سوچے گا کہ اس نے اس کے بعد یہاں پر کیا دیکھاتا تو س, u, and sun, d, a, y, d تو بچہ ایسے آپ بھرنے کو دیں گے تو بچے کو آٹومیٹکلی یاد ہونا شروع ہو جائے گا نیکس طریقہ ہے فلیش کارٹس کا فلیش کارٹ میں آپ کو ٹو ٹیپس کے فلیش کارٹس بتاؤں گی ایک تو فلیش کارٹ ایسے ہیں کہ جس میں الگ الگ الفاویٹس بنے ہوئے ہیں آپ بچے کو ایسے مکس کر کے الفاویٹس دے دیجئے اور بچے سے کہیے کہ بچہ اسے لگائے گا جیسے میں آپ کو ایک لگا کر دکھاتی ہوں جیسے میں نے یہاں پر s, u, n اور s, u, and sun and d, a, y, day تو یہ آپ کا sun, day بن گیا اس ٹیپ سے اگر بچہ لکھے گا الفاویٹ کھیل کھیل میں بچہ یاد کرے گا اسے تو ایسے ہی m, o, n, m, d, a, y, day اس ٹیپ سے اگر آپ بچے کو دیں گے تو بچہ کھیل کھیل میں اسے سیکھ جائے گا اس کو آپ مکس کر دیجئے اور مکس کر کے بچہ نکالے گا اس سے اس کا ٹائم بھی سپینڈ ہوگا وہ کھیل بھی لے گا اور ایک چیز اسے یاد بھی ہو جائے گی تو ایک فلیش کارڈ اس ٹیپ سے ہے اور دوسرے فلیش کارڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں سیکنڈ فلیش کارڈ اس ٹیپ کے ہیں بچہ آپ بچے سے کہیے کہ اس کو سیریال میں لگائیے آپ اسے اُلٹے سیدھے کر کے دے دیجئے اور بچے سے کہیے کہ بچہ اسے سیریال میں لگائے جیسے آپ نے پہلا سنڈے بچے نے لگائیا سنڈے کے بعد منڈے پھر ٹیوزڈے پھر وینسڈے تھرزڈے فرائی ڈے سیٹرڈے اس ٹیپ سے آپ بچے کو دیجئے جسے بچہ یہ سارے ویکس نیم لگائے اسے بھی بچے کو بہت اچھی طرح ریکال ہو جائے گا اور بھی بہت سے ٹپس ہیں جسے آپ بچے کو لرن کرا سکتے ہیں جیسے آپ بچے کو جب کھیلنے لے جاتے ہیں تب آپ بچے کو کہیں پارک وغیرہ میں لے جاتے ہیں تب آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں کہ ہم نے آج کیاسی کا سنڈے منڈے میں تب آپ بچے سے پوچھ سکتے ہیں یا جب آپ بچے کے ساتھ اسکیپنگ کھیلتے ہیں جیسے بچے روپ اسکیپنگ کرتے ہیں رسی کودنے والا جیسے ہم گیم بولتے ہیں تو رسی کودنے والے گیم میں بچہ کو جب بچہ کود رہا ہے ایک ایک سٹیپ لے رہا ہے تو اس میں آپ بچے کو بتاتا ہوتے ہیں اس ڈیو 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 تو اس سے بچہ یاد کرے گا اس سے بہت جلدی ریکال کر لے گا اگر آپ ان سب ٹپس کو فالو کریں گے تو اس سے آپ دیکھئے گا دو سے تین دن میں بچہ بہت آسانی سے ویکس نیم یاد کر لے گا اور میں لاسٹ میں آپ سے یہ کھنا چاہتی ہوں کہ کیول فلپس یا فلیش کارٹ سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ بچے کو خود سیلف لکھوا کر نہیں دیکھیں گے جب تک بچہ نہیں لکھ پائے گا ڈیلی اس کو ایک بار جرور آپ ویکس نیم لکھوائیں تب ہی یہ آپ کا یہ پروسس ہے تب ہی یہ سکسز ہوگا پروسس لکھوانے کے ساتھ ساتھ آپ کھیل کھیل میں بچے کو ایسے بھی لرنگ کر آ سکتے ہیں تو اس ٹائپ سے اگر آپ فالو کریں گے تو جرور آپ کا بچہ اچھی طرح یاد کر لے گا تو فرینڈز آج کے لئے اتنا ہی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پلیز اسے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کمنٹس میں کیسے میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور وچنگ